اوہ ہیلو ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں کلک کرنے کی آخر وجہ کیا ہے ویسے یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہاں آ ہی گئے تو اس ویڈیو کو پڑا دیکھ لو ہی گائز تو آج میں پھر سے واپس آ چکا ہوں سٹار ڈوویلی کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج ہمجھے تھری ہے اور ویسے یہاں پہ میرا لکھ کیا گر بات کیا جائے وہ اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے اسے تو امید کریں گے آج گیم میں بھی کچھ سپیشال ہوگا تو باہر آج بارش ہو رہا ہے تو یہاں پہ مجھے سرس کو مجھے آج پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا تو آج یہاں پہ کیا کیا جائے فلال میں سوچ رہا ہوں فشنگ کرلوں کیا یہاں سے کر سکتا ہوں کیا یہاں سے بھی اچھا نہیں لگ رہا میں سوچ رہا ہوں بھی گھر کے پیچھے سے فشنگ کرلوں یہاں سے تو یہاں پہ مجھے گہرا پانی بھی مل جائے گا اپس آپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑی دیر میں یہاں پہ فشنگ کر لیتا ہوں اور بعد میں سوچیں گے کہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کوئی سپیشل کرنے کی کوشش کروں گا ویسے آج میں نے کوئی پلان نہیں کیا کیا کروں تو فلال فشنگ کرتے ہیں ہو گیا یہ ہے ہمارا پہلا فش آج کے دن کا کیونکہ آج میرا لکھ اچھا ہے گیم میں تو میں امید کر رہا ہوں کی آج میں اچھا خاصا میں گولڈ بنا پاؤں گا آپ دیکھتے کیا کیا ہوتا ہے ابھی تو اسے ویٹ کرنا ہوگا فش کے لیے ابھی تو فلال یہاں پہ ٹریش ہوتا ہے ایک سگن گائز ایک چیز دیکھ لیتا ہوں کیا یہاں پہ میں سکیار کرو انلوک کیا کی نہیں 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 ہے یہاں پہ سکیار کرو چلو فشنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ مجھے ٹریش ملا ہے جو کی اچھی لکھ کی نشانی پھلکل نہیں ہے اب دیکھتے کیا ہوتا ہے یہ لو بھائی ایک اور ٹریش تو آج تو میرا لکھ ویسے مجھے نہیں لگتا ہے میرے ساتھ ابھی چلو بیج ڈالتے ہیں ہو گیا بہت سارا فشنگ ابھی گائز میں سوچ رہا ہوں میں چلے جاؤں خود کو انٹڈیویس کرنے کے لئے تو اس لئے میں یہاں پہ میں یہ پیکیکس اور ایکس اٹھا لیتا ہوں اور ساتھ میں سائد بھی اٹھا لیتا ہوں کیا پتہ ضرورت پڑ جائیں تو چلو ابھی چلتے ہیں انٹڈیویس کرنے کے لئے جائیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنا روٹ کلیئر کرنے والا ہوں جو رستے پہ جو بھی پتھر وغیرہ اوٹ وغیرہ ہوگا وہ سب میں کاٹنے والا ہوں اور ساتھی میں میں کوشش کروں گا کچھ پیر کاٹنے کی کیونکہ کیونکہ اوٹ کی کافی ضرورت کرے گا یہاں پہ سائد کی بہت کام آئے گا ہو گیا ہو گیا تو یہاں پہ یہ اسے اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ مجھے سٹون ملا ہے یہاں پہ میں جلدی سے اپنا روڈ کلیئر کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو کوئی دکت نہ ہو بعد میں ہٹ چلتے ہیں اوہ بھائی ادھر سے تو ہم جا نہیں سکتے تو ادھر سے یہاں سے تو ہم جا پائیں گے بلکل بلکل ہم جا پائیں گے یہاں سے یہ پتھر کو ہٹا لکے ہٹا لکے اور چلتے ہیں یہ بڑا پتھر نہیں ٹوٹے گا اوکے اس کے لئے مجھے اپنا ایکس کو اپگریڈ کرنا ہوگا پک ایکس کو اپگریڈ کرنا ہوگا چلے تو گائز ابھی ہم آ چکے ہیں پیچھے کی طرف سامنے ہے ایک اور فارم مارنی کا فارم وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کا فارم جہاں پہ دو گائی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہے اس کے انسائیڈ اور سامنے ہے مارنی جو کی فارم کا مالک ہے ہی 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 چلو گائز مارنی سے بھی انٹروڈیوز کر لیا جائیں آہ مارنی 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 ابھی مجھے بہت کام ہے تو بات بھی ملتا ہوں ایک سکنڈ میں ایک بار جارنال چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ مجھے کالٹی پیٹ این ہر ویسٹ کرنا ہوگا فارشنوٹ کو اور انٹروڈکشن کے اگر بات کریں تو میں ابھی پانچ لوگوں کے ساتھ مل چکا ہوں سامنے ہے مار لویس ان سے میں بات کر چکا ہوں تو ابھی چلتے ہیں ٹاؤن پہ ادھر سے میں ٹاؤن جا سکتا ہوں اور ٹاؤن پہ جا کے میں ٹاؤن کی کچھ لوگوں سے میں ملنے کی کوشش کروں گا آؤ گائز ابھی جو سامنے گھر اس میں چلتے اسے میں اٹھا سکتے گیا تو آؤ یار گھر کے ان لوگ کے ساتھ ہم بات کر لیتے اِرے بات کر لے میرے یار ہرے یار بات تو کر لے Oh, stranger My name is vincent Mama says not to talk to strangers But you seems ok But i am bad Oh, you are not exactly how i imagined But that's ok I am jodi Hello, jodi My name is... Bad oh don't worry my name is bet but I am not a bad person hey I am Sam good to meet you hello Sam I am Mr.Bet good to meet you too so guys ابھی چلتے ہیں باہر یہاں پہ کام ختم ہو چکا ہے سب سے ہاں مل چکے ہیں تو ابھی دیکھ دیکھا کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ dustbin کو چک کر لیتا ہوں کچھ نہیں ہے اس میں کچھ ملے گا کیا نہیں کچھ نہیں ملا ابھی میں جا کر رہا ہوں مجھے تو سب سے ملنا ہے تو چلو نیچے کی گھر میں چلتے ہیں یہاں میں کیا کر رہا تھا oh I can read it on your face you are going to love it here in pelican town ہاں ہاں اگر آپ کے جیسے کوئی مل جائے تو of course if you are ever looking for something to do in the evening shop by the salon that's where I work ہاں ہاں ویسے ایک سٹرینجر کو پہلے ملاقات میں اتنا سارا انفرمیشن دینا صحیح نہیں چلو ابھی ان سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں oh you are the new farmer boy aren't you hmm I think so okay guys تو چلو ابھی یہاں پہ بھی اپنا کام ختم ہو گیا یہاں پہ بھی ان دونوں سے بھی میں ملاقات کر چکا ہوں ابھی چلتے ہیں ابھی اور کہا جائے اپن اپن کہا پی جائے چلو ادھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس ڈرز بین میں کچھ ہے کیا نہیں اس گھر پہ چلتے ہیں اوہ یہ تو میرلویس کا گھر ہے یہاں پہ میرا کام نہیں ہے تو یہاں پہ میسرس پیم کی گھر میں چلتے ہیں ہلو میسر بیم جلو گئیس ابھی باکی لوگو سو بھی مل لیتے ہیں ہلو کوئی گھر پہ ہے ہائی ہلو اور ہلو کوئی کمیونٹی دیر آپ کوئی گرنی ہلو گرنی ہم ستر بید ہم پیش ریتی تیجیلی 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 نیم جوج بیدی نو پیش وہ تھوڑا تمیس گرنی تھوڑا تمیس سکے ان کو بائی ایک سیکنڈ جیسے یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے وہ وارک اوٹ کر رہا ہے اگر میں اتنا وارک اوٹ کر لیا نا تو شاید میرا سکس پیک ابھی ہوتا ہے چلو اس دن میں کچھ نہیں ہے تو آب ہی میں جاؤں گا اس سیلون کے سیلو ان سے بات کر لیا جا جاں گا سیکھا ہے تو یہاں پہ میں نے گات سے بھی دوستی کر لیا اس لئے میں سوچ رہا ہوں کچھ اوڈ میں کٹ لوں گا جنگل میں جاتے ہیں ویسے نیچے لیا کا گھر ہے ایک بار چیک کر لیتے ہیں ہم ان کے گھر میں ابھی انٹر کر پائیں گے کی نہیں نہیں وہ ابھی انٹر نہیں کر پائیں گے تو چلو ابھی ہم یہاں پہ اوڈ کٹ کر لیں گے اور نیچے کا جو سائیڈ ہے وہ بھی ہم ایکسپلور کر لیں گے تو یہ اچھا رہے گا بھی میرے لیے اس میں اینرڈی کا صحیح استعمال ہو جائے گا میں مجھے کچھ اوڈ مل جائے گا جو کہ بعد میں بہت بہت زیادہ کام پر آنے والے ہیں اوڈ کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں پہ سیپ بھی ملے گا سیپ سے میں آئی تینک فارٹیلیزر میں بنا سکتا ہوں اور ساتھ میں ایکسپلور بھی ہو جائے گا جو کہ بہت بڑیہ 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 میرے ساتھ سے ویسے ایک بار میں چیک کر لیتا ہوں کی کتنے لوگوں سے میں نے انٹرڈیوز کیا ہوں چودہ اوکے ابھی ٹوئنٹی ایڈ سے مجھے انٹرڈیوز کرنا ہے تو باقی کے لوگوں کو بھی مجھے ڈھونڈا ہوگا تو دیکھتے تب تک میں انٹرڈیوز کرنا ہوں تلحال تو یہاں پہ میرا لیول بھی آ پہ چکا ہے جو کہ بہت بڑیہ یہ میں یہاں پہ کالٹ کر لوں گا تو کالٹ کرنے سے میرا فوجنگ سکل بھی بڑھتا رہ جائے گا اور باد میں میں چاہنٹوں میں بیچ بھی سکتا ہوں تو اس سے مجھے تھوڑا بہت پیسہ بھی مل جائے گا تو ابھی فیلال میں اوڈ اور سیپ پہ زیادہ دھیان دینے والا ہوں اور راستے میں مجھے جو بھی مل جائے گا وہ کالٹ کرتے رہیں گے تو ابھی میں اس سیٹ سے چلنے والا ہوں اور یہاں یہاں کا جو جگہ ہے وہ کافی سندر ہے جو کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہو اور یہاں پہ میں کچھ اوڈ کٹنے والا ہوں یعنی اوڈ کالٹ کرنے والا ہوں پیر کٹنے والا ہوں تو یہاں پہ مجھے کچھ سیپ اور کچھ اوڈ مل جائے گا ویسے مطلب آج کتنا اوڈ کالٹ کرنا ہے وہ تو میں نے سوچا نہیں ہے جب تک انرجی رہنے والا ہے تب تک میں شاید اوڈ میں کالٹ کرتا رہوں گا کیونکہ ہر ایک دن تمہیں اوڈ کٹنے کے لئے اوڈ کالٹ کرنے کے لئے نہیں آسکتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں اوڈ کٹنے کے لئے پیر کٹنے کے لئے نہیں آسکتا ہوں اسی یہ کیا ہے یہ تو میں نے پہلے نہیں دیکھا سپرینگ ہونا ہے دام کتنا ہے زیادہ نہیں ہے لیکن انرجی تھارٹین ہے جو کہ کافی بڑی بات ہے یہ کھا لیتا ہوں اور ایک اور میں کھا لوں گا جس سے پورا بہت انرجی میرا انکریز ہو جائے گا جس سے کہ میں زیادہ اوڈ کالٹ کر سکتا ہوں چلو ابھی پھر سے اوڈ کٹنے میں لگ جاتے ہیں ابھی شاید اوڈ کی اتنا زیادہ ضرورت نہ پڑے لیکن بات میں اوڈ اور بہت سارا مل گیا سب کالٹ کر کے رکھ لیں گے بات میں کام آ جائے گا اور یہ بھی کالٹ کر لیتے ہیں میں بیٹ سکتا ہوں اور کچھ سامن میں رکھوں گا اپنی انرجی کو بھرانے کے لئے ٹھیک ہے تو فلال ویسے اس اپیسوڈ میں ہم نے آج انٹروڈیوچ کیا کچھ لوگوں سے یہاں پہ تھوڑا بہت ایکسپلور کر رہا ہوں میں یہاں پہ تھوڑا اور اس میں اونیون کھا رہا ہوں کیونکہ انرجی کافی لو ہو چکا ہے اور میں چاہوں گا آج زیادہ سے زیادہ میں یہاں پہ اوڈ کالٹ کر لوں اس لئے میں تھوڑا بہت انرجی بھرانا چاہوں گا کیونکہ اسے میں بیچ کے بھی زیادہ پیسہ نہیں آئے گا تو اس لئے کھانا سے رہے ہیں آپ دیکھتے اب یہ فیلحال اندھیرہ ہو چکا ہے یعنی ہو رہا ہے جو کی مجھے بلکل پسند نہیں لیکن کیا کریں یہ یہ تو ہونا یہ ہے اب جتنا جلدی ہو سکے یہاں پہ کچھ اور اوڈ اور سیپ میں کالٹ کر لیتا ہوں اور پھر چلیں گے اپنے گھر پہ اور یہ گھر کس کا ہے یہ گھر ہے کس کا دیکھ لو کہ آجا آجا اوکی فیلال یہاں پہ کوئی نہیں رہتا ہے جو کی مطلب سمجھ جانا چاہیتا ہوں مجھے لیکن میں سمچھا نہیں ابھی فیلال یہاں پہ کافی اندھیرہ ہو چکا ہے جو مطلب مجھے تو اچھا نہیں لگتے اور فیلال مجھے لگتے آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا یہ بھی میں کالٹ کر لیا بھی چار ہیں ابھی میرے پاس جو کہ میں پیچ سکتا ہوں میں پیچ دالوں گا اس سے مجھے کچھ پیس آ جائے گا ایک اور ملا بہت بڑیا یہ کہاں پہ ہیں اوہ اوہ اوکی کوئی بات نہیں ابھی یہ انلوک نہیں ہوا ہے جب انلوک ہو جائے گا یہاں پہ جا سکتے گیا نہیں نہیں جب یہ ویزارڈ آو ویزارڈ ہاؤس انلوک ہو جائے گا تب شاید ہم اس میں انٹر کریں گے چلو پیلال باد میں ہم دیکھیں گے اس کا اندر ہے کیا اب بھی آئی ٹھنگ آپ یہ دو پیر کٹ لیتے ہیں تھوڑا بہت اینرڈی بچے تو اینرڈی کو ابھی رکھتے تو کوئی فائدہ نہیں پیلال رات ہو چکا ہے رات بڑا بجے سے پہلے مجھے اپنے بیس میں اپنی گھر میں پہنچ جانا چاہے گا گھڑنا دکھت ہو جائے گا یہاں پہ اگر دو بجے تک آپ پہاڑ گھومتا رو تو آپ آپ کے لئے خاطر ہیں جو کی فیلال میں نہیں ہوتا پاؤں گا اور یہاں پہ فیلحال کافی اینرڈی لوگ چکا ہے اور یہ فیلال یہ ہزار سے کلٹ کر لیتا ہوں سے پھر اوڈ اور اور آئی ستہ آئی ستہ میں اپنی فارم کے طرف بڑھتے ہوں تھوڑا بہت اور ٹائم ہے تو آپ ہی ایک پیر اور کٹ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ فیلحال میرا اینرڈی کم ہو گیا چار تو ایک اور بار میں ایکس کو یوز کر سکتا ہوں تھانک گاڈ کہ یہ پیر ٹوٹ گیا گائز ابھی چلو جلدی فارم پہ چلتے کیونکہ ابھی میرا اینرڈی ہتم ہو گیا ایک سیکنڈ گائز میرے پاس سونین تھا اسے کھا لیتا ہوں تو تھوڑا بہت اینرڈی بڑھ جاتا یار اتنا پریشر میں نے لے لیا مجھے یاد نہیں کہ میرے پاس ابھی اونین ہے چلو ابھی کافی رہے گا اتنا اینرڈی ابھی تو فیلال میں فارم پہ جانے کی تیاری کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بہت اوڈ ہی کالٹ کر لیتا ہوں ساتھ میں یہاں پہ کیونکہ اینرڈی ہے یہاں پہ تو چبیس ہیں تو کافی زیادہ یہاں پہ میں سٹون بھی ایک آدمی کالٹ کر لیں اور پھر میں چلا جاؤں گا اپنی فارم پہ اور آج کا اپیسوڈ یہی پہ میں سماپ کر دوں گا اور اگلے اپیسوڈ میں کچھ انٹرسٹنگ سا میں کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کا اپیسوڈ یہی پہ ختم کریں گے اور امید کریں گے کہ یہ اپیسوڈ آپ لوگوں کو اچھا لگا تو فیلال میں یہاں پہ بیج ڈالتا ہوں جو کچھ سامان ہے ویسے گائز یہاں پہ بیچنے لائک ایک ہی چیز ہے یہ تو دو سو پچاس روپے کا یہ بیکنے والے ہیں تو گائز چلو آج کا اپیسوڈ یہی پہ ختم کر دیں گوڈ نائٹ گائز یہاں پہ میرا فوجنگز کی لیول آ پو چکائیں اور ساتھ میں وائلڈ سیڈ اور فیلڈ سنیکز بھی ان لوگ ہوئیں تو امید کریں گے آج کا اپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہے اور میں آپ لوگوں سے ملوں گا ایک اور نئے سٹار ڈوویل اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی